جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور امریکہ نے افغان لڑاکوں کا سپورٹ کیا تھا تو اس وقت بھارت نے اپنے لیے نیوٹرل رہنے کا راستہ چنا تھا لیکن جب سال 2001 میں امریکی فوج نے طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا شروع کیا تھا تو بھارت نے امریکہ کے اس قدم کا ویلکم کیا تھا بعد میں بھارت نے افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وہاں کئی اہم پروجیکٹس میں اربو ڈالر کی رقم خرچ کری لیکن طالبان کے بڑھتے قدموں کے بیچ اب موڈی سرکار کی سردردی بڑھ رہی ہے اور وہ خود کو ایک عجیب و غریب حالات میں فسا پا رہی ہے دراصل کہا جا رہا ہے کہ اگر افغانستان میں سبھی سیاسی طاقتیں ایک جھٹ ہو کر طالبان کے خلاف نہیں آتی ہیں تو اشرف غنی کی سرکار کچھ ہفتوں میں بے دخل ہو سکتی ہے ٹولو نیوز کے مطابق افغانستان کے فائننس منسٹر خالد پیندہ نے ملک چھوڑ دیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان کو افیشیل طور پر کبھی بھی ریکنگیشن نہیں دینے والی موڈی سرکار اب اپنی سالوں پرانی پولیسی کو چھوڑ کر طالبان کے ساتھ بیک چینل سے بات کر رہی ہے اسی سال جون میں جب بھارت کے فورن منسٹری سے پوچھا گیا کہ کیا بھارت کی موڈی سرکار طالبان کے ساتھ سیدھے بات چیت کر رہی ہے تو فورن منسٹری کے سپوکس پرسن نے کہا تھا کہ سرکار افغانستان میں الگ الگ سٹیک ہولڈروں کے کانٹیک میں ہے دوسری طرف پاکستان کے میڈیا میں کہا گیا کہ بھارت ایک طرف طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے اور دوسری طرف افغانستانی سرکاری فورسز کو ہتھیار پہنچا کر ڈبل گیم کھیل رہی ہے وہی افغانستان میں طالبان کے بڑھتے قدموں کے چلتے افغانستان کی سرکاری سینہ پیچھے ہٹ رہی ہے اور کئی شہروں میں ہارتی جا رہی ہے اس کا اثر افغانستان میں بھارتی موجودگی پر بھی پڑھ رہا ہے طالبان نے ایک ہفتے کے اندر افغانستان کے دس پروونسز پر قبضہ کر لیا ہے تازہ قبضہ طالبان نے غزنی شہر پر کیا ہے غزنی قابل سے 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے اس سے پہلے تزاکستان سے سٹے علاقے بدکشہ کی کیاپٹل فیضاباد پر اس کے لڑاکوں نے وینس ڈے کی صبح قبضہ کر لیا تھا بدکشہ سٹراتیجک طور سے بہت اہم صوبہ ہے کیونکہ یہ تزاکستان سے سٹا ہوا ہے اور اس کی سرحد چین اور پاکستان سے بھی ملتی ہے بدکشہ پروونس افغان سرکار کے ہاتھ سے ایسے وقت پر نکلا ہے جب پریسیڈن اشرف غنی دیش کے سب سے بڑے شہر مزار شریف گئے ہوئے ہیں وہ یہاں اس لیے پہچے کہ اپنے سینکوں کی حوصلہ افضائی کر سکیں وہیں اسی شہر مزار شریف یعنی افغانستان کے بالخ پروونس کی راجدھانی مزار شریف کی انڈین ایمبیسی کو بھالت نے بند کر دیا ہے اور وہاں سے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے کہ سپیشل پلین بھیجا ہے دراصل مزار شریف کے آس پاس تالیبان لڑا کے پہنچ چکے ہیں اور اب اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جلد ہی تالیبان شہر کے اندر گھسیں گے اور شہر پر قبضے کی لڑائی شروع ہو جائے گی وہیں افغانستان اور بھارت جہاں پاکستان پر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ تالیبان کی مدد کرتا رہتا ہے وہیں دوسری طرف پاکستان سرکار اور وہاں کا میڈیا اب یہ آروپ لگا رہا ہے کہ افغانستان میں انڈریسٹ یعنی اشانتی کا محول بنائے رکھنے کے لیے بھارت سازش کر رہا ہے اسی سال جولائے میں پاکستان کے مین اسٹری میڈیا نے الزام لگایا تھا کہ افغانستان سے اپنے ڈپلومیٹس کو نکالنے کے لیے گئے انڈین پلین نے افغان فورسز کو بھاری تعداد میں ہتھیار بھی پہنچائے ہیں پاکستان کے ایک اردو اخبار نوائے وقت نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بھارتی فوج کے سپیشل جہاز نے افغانستان سے اپنے ڈپلومیٹس کو نکالنے کے بہانے قابل اور کاندہ ہار پہنچ کر اشرف غنی سرکار کو بھاری ہتھیار اور گولہ بارود محیق کرایا ویسے پاکستان کی آرمی اور سیویلین اسٹیبلشمنٹ لمبے وقت سے یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ بھارت افغانستان میں پاکستان کے خلاف ایکسٹریمیس گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے جو افغانستان کی زمین سے آپریٹ کر رہے ہیں پشتو لینگویج میں ڈیلی نکلنے والے نیوز پیپر پختون پوسٹ میں دس اگس کو پبلش ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے انفارمیشن اور براڈکاسٹنگ منسٹر چودری فواد حسین نے الزام لگایا ہے کہ بھارت لمبے وقت سے افغانستان کی زمین کا استعمال پاکستان کے خلاف ایکسٹریمیزم یعنی چرم پند کے لیے کرتا رہا ہے اسی طرح پاکستان کی فوج کے انٹر سرویسز پبلک ریلیشن کے ڈائریکٹر میجر جنرل بابر افتخان نے بھی بیتے جولائی کے مہینے میں کہا تھا کہ پاکستان میں وائلنس کی حالیہ وارداتوں میں افغانستان میں بیزڈ انڈین سپورٹر ایکسٹریمیزم ڈیٹورکس کا ہاتھ ہے اسی طرح یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے رپریزنٹیٹیوز منیر اکرم نے آٹھ اگست کو پی ٹی وی نیوز چینل پر بات کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ افغانستان میں بھارت امن نہیں چاہتا ہے اور کھیل بگاڑنے والا کردار نبھا رہا ہے منیر اکرم نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو ڈر ہے کہ اگر تالیبان سطح میں آگئے تو افغانستان میں اس کا انفلوینس ختم ہو جائے گا پاکستان کا زیادہ تر میڈیا اسی بات کو آکے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تالیبان کا دب دبا بڑھنے کی وجہ سے موڈی سرکار اپنے قدم پیچھے کھیچنے کے لیے مجبور ہو رہی ہے حالانکہ پاکستانی جانکاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو پاکستان کا دھیان اس طرف لے جا رہا ہے کہ پڑوس میں تالیبان کی حکومت ہونے پر پاکستان کے لیے کون سے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں دوسری طرف امریکی پریسیڈنٹ جو بوائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان سے سینک واپس بلانے پر کوئی افسوس نہیں ہے انہوں نے افغان نتاؤ سے اپیل کری کہ وہ ایک ہو کر اپنے ملک کے لیے لڑے وائیٹ ہاؤز میں جنرلس سے بات کرتے ہوئے جو بوائیڈن نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ افغانستان سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا انہوں نے کہا کہ اس میں ہوائی مدد سینہ کی تنخواہ کھانے پینے کی چیزیں اور ملٹری ایکیپمنٹ کی سپلائی شامل ہے لیکن انہوں نے صاف طور پر کہا کہ افغانستان کے لوگوں کو اب خود لڑنا ہوگا تو آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں کاغذ پر تین لاکھ پچاس ہزار سینک ہیں دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد تالیبان کو ہرانے کیلئے کافی ہے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تالیبان کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد صرف دھائی لاکھ افغان سینک ہی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں زیادہ تر لوگوں نے گولہ بارود اور کھانے پینے کے سمان ختم ہونے کے بعد سرنڈر کر دیا ہے کئی ریپورٹس کے مطابق سینک مہینوں سے بینہ سیلری کے کام کر رہے ہیں جو بائیڈن نے جولائی کے مہینے کے پہلے ہفتے میں بھی امریکی فوج کو واپس بلانے کے اپنے فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے افغان سینکوں کی تعداد کا حوالہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں ایک اور سال کی لڑائی کوئی حل نہیں ہے بلکہ وہاں انڈلس ٹائم تک لڑتے رہنے کا ایک بہانہ ہے جو بائیڈن نے اس بات سے بھی انکار کیا تھا کہ افغانستان کی سطح پر تالیبان کو آنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تین لاکھ افغان سیکیورٹی فورسز کے سامنے صرف پچھتر ہزار تالیبان لڑا کے کہیں سے نہیں ٹک سکیں گے لیکن امریکہ نے نیٹو پارٹنرز ملکوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں پچھلے بیس سالوں میں جس فوج کو تیار کیا تھا وہ ناکافی انیفیکٹیو اور بے بس ثابت ہو رہی ہے دوسری طرف افغانستان کے ریکنسٹریکشن کے لیے بھارت وہاں کئی بڑے پروجیکٹس کو انجام دے رہا تھا لیکن اب ان سب پر دھیرے دھیرے فل سٹاپ لگتا دکھ رہا ہے تازہ معاملہ ہے افغانستان میں مزار شریف کی انڈین ایمبیسی کا وہاں کی انڈین ایمبیسی نے انفارمیشن دی تھی کہ ایک سپیشل پلین نئی دلی روانہ ہو رہا ہے مزار شریف میں اور اس کے آس پاس موجود انڈین سٹیزنز فوراں اس سپیشل پلین سے واپس دلی روانہ ہو جائیں پچھلے مہینے بھی بھارت نے کاندہار سے لگ بھگ پچاس ڈپلومیٹس، آفیسرز، ورکرز اور سیکیورٹی ایمپلائیز کو بھارت واپس بلالیا تھا تب کاندہار شہر کے آس پاس تالیبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے بیچ زبردست لڑائی ہو رہی تھی سرکاری آکڑوں کے مطابق افغانستان میں ابھی بھی لگ بھگ پندرہ سو بھارتی سٹیزنز موجود ہیں دوسری طرف اسلام آباد میں اپنے گھر پر کچھ فورن جرنلس سے بات کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ پچھلے بیس سالوں میں افغانستان میں ملٹری سولوشن کی تلاش میں جو حالات بگڑے ہیں اسے ٹھیک کرنے میں پاکستان کو کافی مددگار مانا جا رہا ہے ہم افغانستان میں کسی کا سائیڈ نہیں لے رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بھارت اس کا سٹریٹیجک ساجدار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس لیے پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق امران خان نے پترکاروں کو بتایا کہ تالیبان نتاؤں نے ان سے کہا کہ جب تک افغانستان میں اشرف غنی پریسیڈنٹ رہیں گے تب تک تالیبان افغانستان کی سرکار سے کوئی بات نہیں کرے گا کل ملا کر بھارت پاکستان اور امریکہ کے بیچ افغانستان کو لے کر جو سیاسی تماشا چل رہا ہے اسے ان ملکوں کی پریورٹیز کے حساب سے سمجھیں دراصل جو بائیڈن سرکار کو امریکی سینیکو کو کسی بھی صورت میں افغانستان سے باہر نکالنا ہے لیکن امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان تالیبان پر دباؤ ڈالے اور کسی امن سمجھوتے پر افغان سرکار اور تالیبان کو پہنچانے میں مدد کرے دوسری طرف پاکستان کو لگتا ہے کہ اشرف گنی کی سرکار بھارت سپورٹر ہے ایسے میں تالیبان ستہ میں آتا ہے تو کابل میں نئی ڈلی کا انفلوینس کم ہوگا اور پشتون نیشنلزم کی آواز کو کمزور کیا جا سکے گا حالانکہ کئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں میں بیلنس بنائے ہوئے ہیں اس کا تازہ ایکزیمپل یہ ہے کہ ابھی حالی میں امریکی ڈیفنس منسٹر نے پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوا سے بات کری ہے اور امریکہ کے سی آئی اے چیف نے اسی دوران پاکستان کا دورہ بھی کیا ہے پر حقیقت یہ ہے کہ امریکی سینیکوں کو بلانے کو لے کر دنیا بھر میں پریسیڈن جو بوائیڈن کو کرٹسائز کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے بیس سال تک اس لڑائی کو لڑا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور وہ افغانوں کو بیچ مجدان میں ہی چھوڑ کر باہر نکل گیا جائے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگیز دی بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے Thank you ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں